تو دوستو آج ہم بات کریں گے بینک آف انڈیا کے سٹاک کے بارے میں بینک آف انڈیا کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ اور رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتر کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو مل لہا تھا یہاں پر دیکھنے کو مل لہا تھا لیکن پر سٹاک نے یہاں پر رجسٹنس لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتا ہے کہ یہاں پر دیکھنے کو ملی لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو اگر جو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پر لگاتا ہے اسے رینج کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اب اگر یہاں پر سٹاک اپنی اس رینج کو بریک کرتا ہے ہم کو اگر ایک اچھی ون سائیڈ مومنٹ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے آج ہم کو یہاں پر سٹاک میں 4.83% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں سٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹاک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنٹیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک ہے 126 کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنے کو ملے گا اگر سٹاک نے اس کو بریک کیا سٹاک میں اگر ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک ہے 136 سٹاک ہے 150 اور اگر سٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے سٹاک ہے 158 سٹاک ہے 170 اور 185-200 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹاک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سے گرابٹ کی کنٹیسن میں سوارے پاس یہاں پر سٹاک ہے 119 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آدم کو سٹاک ہے 110 اور 104 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹاک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دیام دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دہنے بات